ابو اسحاق نے کہا کہ میں نے اسود سے سنا انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں سے کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور سجدہ تلاوت کیا آپ کے پاس جتنے آدمی تھے مسلمان اور کافر ان سب نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا البتہ ایک بوڑھا شخص امیہ بن خلف اپنے ہاتھ میں کنکری یا مٹی اٹھا کر اپنی پہشانی تک لے گیا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے میں نے دیکھا کہ بعد میں وہ بوڑھا کافر ہی رہ کر مارا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سرسٹھ سفیان سوری نے سعید بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف سے بیان کیا ان سے عبدالرحمن بن حرمز آرج نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں علف لام میم تنزیل سجدہ اور حل عطا علالانسان سورہ دہر پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اڑسٹھ سلمان بن حرب اور ابو نومان بن فضل نے بیان کیا ان دونوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے بیان کیا ان سے اکرما نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورہ سعاد کا سجدہ کچھ تاقیدی سجدوں میں سے نہیں ہے اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار انہتر شعبہ نے ابو اسحاق سے بیان کیا ان سے عزود نے ان سے عبداللہ بن موسود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ کیا اس وقت قوم کا کوئی فرد مسلمان اور کافر بھی ایسا نہ تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو البتہ ایک شخص نے ہاتھ میں کنکری یا مٹی لے کر اپنے چہرے تک اٹھائی اور کہا کہ میرے لیے یہی کافی ہے عبداللہ بن موسود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بعد میں میں نے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت ہی میں قتل ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ستر عیوب سختیانی نے بیان کیا ان سے آکرمہ نے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا تو مسلمانوں مشرکوں اور جنوں انس سب نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا اس حدیث کی روایت ابراہیم بن تہمان نے بھی عیوب سختیانی سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اکھتر یزید بن خصیفہ نے خبر دی انہیں یزید بن عبداللہ ابن قصید نے اور انہیں عطا بن یسار نے کہ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سوال کیا آپ نے یقین کے ساتھ اس عمر کا اظہار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت آپ نے کی تھی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار بہتر یزید بن عبداللہ ابن قصید نے بیان کیا ان سے عطا بن یسار نے ان سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تہتر حشام بن عبداللہ دستوائی نے بیان کیا ان سے یحیٰ بن عبی کصیر نے ان سے ابو سلمہ نے کہا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو سورہ عزت سماؤن شقت پڑھتے دیکھا آپ نے اس میں سجدہ کیا میں نے کہا کہ یا ابا حریرہ کیا میں نے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے آپ نے کہا کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے نہ دیکھتا تو میں بھی نہ کرتا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چوہتر نافع نے بیان کیا ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری موجودگی میں آیت سجدہ پڑھتے اور سجدہ کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ حجوم کی وجہ سے اس طرح سجدہ کرتے کہ پہشانی رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی جس پر سجدہ کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پچھتر عبید اللہ عمری نے خبر دی انہیں نافع نے اور نافع کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ کی تلاوت اگر ہماری موجودگی میں کرتے تو آپ کے ساتھ ہم بھی سجدہ کرتے تھے اس وقت اتنا عجدہام ہو جاتا کہ سجدہ کیلئے پہشانی رکھنے کی بھی جگہ نہ ملتی جس پر سجدہ کرنے والا سجدہ کر سکے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھتر ابو بکر بن ابی ملیکہ نے خبر دی انہیں عثمان بن عبد الرحمان تیمی نے اور انہیں ربیعہ بن عبداللہ بن حدیر تیمی نے کہا کہ ابو بکر بن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ ربیعہ بہت اچھے لوگوں میں سے تھے ربیعہ نے وہ حال بیان کیا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں انہوں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن ممبر پر سورہ نحل پڑھی جب سجدہ کی آیت ولی اللہ یس جدو ما فی السماوات آخر تک پہنچے تو ممبر سے ممبر سے اترے اور سجدہ کیے تو لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا دوسرے جمعہ کو پھر یہی سورت پڑھی جب سجدہ کی آیت پر پہنچے تو کہنے لگے لوگوں ہم سجدے کی آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں پھر جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا اور جو کوئی نہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہیں کیا اور نافے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ اللہ تعالی نے سجدہ اطلاوت فرض نہیں کیا ہماری خوشی پر رکھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ستتر بکر بن عبداللہ مزنی نے بیان کیا ان سے ابو رافے نے کہا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز عشاء پڑھی آپ نے عزت سماؤن شقت کی تلاوت کی اور سجدہ کیا میں نے ارز کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میں نے اس میں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سجدہ کیا تھا اور ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا تا آنکہ آپ سے جا ملوں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اٹھتر یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی صورت کی تلاوت کرتے جس میں سجدہ ہوتا پھر آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے یہاں تک کہ ہم میں کسی کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی معلوم ہوا کہ ایسی حالت میں سجدہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے واللہ عالم صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اناسی